دوستو ریٹرو شاویز کے یادوں کے روحانی قصے میں آپ سب کا دل سے سواگت آنند بکشی جی پر ویڈیو بنانے کے لیے ہمیں ریکویسٹ آئی وکاس سنگھ جی کی جب آنند بکشی کے لکھے ایک بیوٹیفل گیت اور محمد عزیز صاحب کے گائے اس گانے کو سن کر ایک نوجوان نے اپنی زندگی ختم کرنے کا ارادہ بدل دیا ایک چھوٹی سی کہانی ہے کہ ایک نوجوان اچھے گھر کا تھا کافی پڑا لکھا بھی تھا لیکن اپنی زندگی سے پریشان ہو چکا تھا اس کو لگ رہا تھا کہ اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا مجھے اپنے آپ کو ہی ختم کر لینا چاہیے فلموں کا شوق بھی رکھتا تھا اور ایک دن جب اس کا دماغ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا تو وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا گاڑی ڈرائیو کی اور نکل پڑا ایک لانگ ڈرائیو پر اور اس نے سوچا کہ اب وہ واپس نہیں آئے گا اپنے آپ کو ختم کر لے گا تب اس کے دماغ میں آیا کہ گاڑی میں ایک گانا سن لیا جائے اس نے کیسٹ لگائی اور ایک گانا پلے ہونے لگا جب وہ گانا کمپلیٹ ہو گیا تو اس شخص اس لڑکے کے دماغ میں کچھ ایسا آیا اور اس نے اپنی زندگی تباہ ختم کرنے کا ارادہ ہی بدل دیا کیونکہ وہ اس گانے سے اس کے بولوں سے اتنا انسپائر ہو گیا تھا کہ اس نے دوبارہ جینے کی چاہ دوبارہ جینے کی امنگ بڑھنے لگی تھی زندگی کی مشکلاتوں کو سامنا کرنے کا حوصلہ اس کے اندر بڑھ چکا تھا وہ گانا تھا آنند بکشی جی کا لکھا ہوا جس کے بول تھے دنیا میں کتنا غم ہے میرا غم کتنا کم ہے لوگوں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم بھول گیا اس کی لائن واقعی میں دل کو چھو لینے والی ہیں اگر آپ یہ گانا سنے بھی نہیں اور اس گانے کو پڑھ بھی لیں تب بھی آپ کو لگے گا کہ واقعی میں زندگی بہت خوبصورت ہے اور میرا غم واقعی میں اوروں سے کچھ تو کم ہے جب اس گانے کے یہ بول آئے سب کے دل میں شولے ہیں سب کی آنکھ میں پانی ہے جس کو دیکھو اس کے پاس ایک دکھ بھری کہانی ہے دکھیہ سارا عالم ہے میرا غم کتنا کم ہے یہ سب اورا گیز سننے کے بعد اس نے اپنے زندگی ختم کرنے کا ارادہ بدل دیا اور وہ واپس اپنے گھر اپنی فیملی کے ساتھ ہسی خوشی رہنے لگا یہ آرٹیکل 1986-1987 کے آس پاس ایک نیوز پیپر میں بھی پرنٹ ہوا تھا اور جب یہ بات محمد عزیز صاحب کو پتا لگی تھی تب انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے وہ لڑکا تب کار سے ڈرائیو کر رہا ہوگا لیکن آج اس کے پاس مرسیڈیز ہوگی اپنے زندگی جینے کا ہنر اس نے سیکھ لیا ہوگا یہ میرا کہنا ہے یہ گیت تھا فلم امرت کا جو کی ریلیز ہوئی تھی 1986 میں لکھا تھا آنند بکشی جی نے اور گایا تھا بولیوڈ کے سنگر محمد عزیز صاحب نے محمد عزیز صاحب بھی ایک لیجنڈ رہ چکے ہیں اگر ہم بات کریں لیجنڈری پویٹ لیرسسٹ آنند بکشی جی کی تو ان کا جنب ہوا تھا 21 جولائی 1930 کو راول پنڈی میں آنند بکشی جی نے اپنے پورے فلمی کریئر میں قریب 3000 سے زیادہ گانی لکھے یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے انہوں نے قریب 40-42 سال تک بولیوڈ میں اپنا بہترین یوگدان دیا اور ان کا جو بیسٹ کومبینیشن رہا وہ رہا میوزک کمپوزر لکشمی کانت پیارے لال جی کے ساتھ لکشمی کانت پیارے لال جی کے ساتھ انہوں نے قریب 16-120 زیادہ گانے لکھے اور ان کا یہ کومبینیشن بہت بہت ہٹ رہا تھا آج یہ دونوں لیجنڈ آنند بکشی اور محمد عزیز ہمارے بیچ نہیں ہیں لیکن ہے تو ان کی سوریلی میٹھی اور دل کو خوش کر دینے والی یادیں آنند بکشی جی 2002 میں ہم سے جدہ ہو گئے اور محمد عزیز صاحب 2018 میں ہم سب سے جدہ ہو گئے تو بس یہی تھا آج کی ویڈیو میں اگر بات اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کر دینا دوستو اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لینا ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے Thank you very much